آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کی انچی عمارتوں میں سے ایک عمارت کے اوپر چڑے مدینہ شریف میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جہود قبائل تھے انہوں نے بڑے بڑے قلعے اور عمارتیں بنائی ہوں تھی مکہ میں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا مدینہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچی عمارت کے اوپر چڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یا آپ لوگ بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنِّي لَأَرَو مَوَاقِعَ الْفِتْنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ میں کہ تمہارے مدینہ ملورہ میں تمہارے گھروں کے اوپر میں فتنوں کو فتنوں کے نشانوں کو ایسے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنن کہ ایک وقت آئے گا فتنیں ہوں گے القائد فیہا خیر من القائم کہ اس میں بیٹھا رہنے والا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا والقائم فیہا خیر من الماشی اور اس میں کھڑے رہنے والا شخص جو ہے وہ چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا فیہا خیر من الساعی من تشرف لہا اور اس میں چلنے والا دورنے والے سے بہتر ہوگا مسلم شریف کے ایک اور حدیث میں حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت احادیث اور روایات سنی ہے اور میں تم سب سے زیادہ فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں جاننے والا ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے تین فتنیں ایسے ہوں گے جو کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے تین فتنیں ایسے ہوں گے جو کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب کیا ہوگا اس قدر فتنیں ہوں گے کہ بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے اور کھڑا رہنے والا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا بیٹھنے والا جو ہے وہ کھڑے والے سے بہتر ہوگا یعنی ہر کوئی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو رہا ہوگا اس وقت میں کیا ہوگا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر فتنوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال اور پچھلی بار ہم نے ڈسکس کیا کہ دجال جب آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں اور ایسی صلاحیتیں اور ایسی ٹرکس دیوی ہوں گی اور ایسے رسورسز دیا ہوں گے کہ وہ ایکچولی لوگ بلیف کر لیں گے کہ شاید یہ ہی خدا ہے ایک تو ہوتا ہے کنفیوز ہونا ایک ہوتا ہے ایکچول میں لوگ بلیف کر لیں وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا جہاں پہ چاہے گا بارش روک دے گا جس کو چاہے گا رزق دے گا حتیٰ کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قابل بھی ہو جائے گا کچھ کیسز میں تو ایسی سیچوائشن میں اس فتنے کو سمجھنا اور اس سے بچنا اور اس کے اگینس جو ہے نا ڈھال کریٹ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے 26 ملین کلومیٹر سکیئر کلومیٹر یہ اتنی جگہ کے اوپر زمین کے ان کا رول تھا افریقہ سے لے کر ہندوستان تک پورے گلوپ کے اوپر ہارلی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ سلطنت نہیں تھی اور کہا جاتا تھا کہ جو سلطنت برطانیہ ہے اس میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا کبھی غروب نہیں ہوتا وہ ایک طرف سے نکلتا تھا اور وہ موف کرتا رہتا تھا کہیں نہ کہیں پہ ہر وقت جو ہے پوری سلطنت کے اوپر ان کی سورج رہتا تھا اتنی بڑی سلطنت تھی پھر اس کے اور کریکٹر سٹکس کیا تھے کہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی جہاں پہ نہ پانی ہوتا تھا نہ کھانا ہوتا تھا نہ رہنا ہوتا تھا نہ فیملی ہوتی تھی اور جو اس کی بات مانتا تھا ان کو وہ ایسا رول دیتے تھے اور ایسی جیداتیں دیتے تھے کہ آج بھی ہمارے اوپر جو حکمران ہیں جو بھی آج بھی ہمارے اوپر کچھ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں آل دو ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں ڈیموکرائٹیکلی الیکٹ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو بریٹیش ایمپائر نے سلطنتیں دی تھی اور بریٹیش ایمپائر نے جن لوگوں کو نوازا تھا آج بھی وہ لوگ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں بریٹیش ایمپائر کو یہاں سے گئے ہوئے ایٹی یارز ہونے والے ہیں اچھا پھر بریٹیش ایمپائر کی کچھ اور کریکٹریسٹکس کیا تھی کہ انہوں نے لوگوں کو اس طرح سی اپناٹائز کر لیا تھا کہ جیسے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی وہ ایک ایسا دجل کریٹ کیا گیا ایسا دجل کریٹ کیا گیا ایسا فریب کریٹ کیا گیا کہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ کی جو ہے وہ پہچان نہیں رہی حق اور باطل کی پہچان نہیں رہی پھر کیا ہوا ایسٹ ایسٹ میں اگر ہم دیکھیں میڈل ایسٹ میں کہ ہمارے پاس خلافت عثمانیہ تھی مسلمانوں کی ایک حکومت تھی دنیا میں سوائے ہندوستان کے یہاں پہ مغلیہ سلطنت تھی وہاں پہ عثمانیہ سلطنت تھی انہوں نے ہمارے ہی لوگوں کو اٹھایا وہ کیا ہے کہ وہ جو میڈل ایسٹ میں تھا بڑا فیمس بندہ لارنس آف ارابیہ اس جیسے لوگوں کو اٹھایا کہ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو ریسزم کی بنیاد پر زبان اور نسل کی بنیاد پر خلافت کے خلاف بغاوت کروائی سلطنت عثمانیہ کو مسلمان جن کو ہم بڑے مطلب ایک 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 ریسپیکٹ سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند تو پلیز مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں انہوں نے وہ فتنہ کریئیٹ کیا جس کی آج ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی بریٹش ایمپائر کے ساتھ مل کر ہماری فلسطین کی جو مزید اقصائے اس کا سودا کیا اور جھوٹ ہمارے ساتھ بولا اسلام کا ہمیں ازانے پڑاتے رہے ہمیں حج کراتے رہے ہمیں عمرے کراتے رہے ہماری شلوار ٹکنوں سے اوپر کراتے رہے ہمیں امامے پیناتے رہے اور ہمیں یہ بتاتے رہے کہ یہ اسلام ہے اور ہم اسلام ان کے سو کالڈ اسلام کو فالو کرتے رہے when in truth what was happening کہ ہماری جو خلافت ہے اس کو توڑ لیا گیا ریلیجن کے بہت چھوٹے سے پارٹ کو لے کر انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ سے ان کو سپورٹ کیا انہوں نے اپنی تجوریاں بڑھی اپنے پرائیوٹ جیٹ فائٹر اپنے پرائیوٹ جیٹس رکھے انہوں نے اپنی کارز اور اپنی اکانومی اور ان سب چیزوں کو بیلڈ کیا جبکہ مسلمان کا خون بیٹا رہا آج وہی جو ہیں اسرائیل کی امام پر انہوں نے یمن کے اوپر حملہ کر دیا اپنے بچوں کو خود ہی مار رہے ہیں اور جا کر اسرائیل کی گود میں بیٹھ گئے ہیں یہ وہ بریٹش ایمپائر کے انڈے بچے جو ہیں وہ دیئے ہیں ان کے جو آج بھی ہم بھگت رہے ہیں